امیجن ایک فنگس آپ کے سر پہ رہتا ہے اور آپ کے سر کا سارے نومل آئل اور سی بم آہستہ آہستہ کر کر پیتا رہتا ہے اور آپ کے سکل پہ گراجولی بہت سارا انفیکشن کوز کر دیتا ہے اس کا نام ہے ڈینڈرف ڈینڈرف ایک ڈیزیز ہے اور یہ ایک فنگس کرتا ہے جس کا نام ہے ملسازیا ڈینڈرف کا علاج کرنا بہت ضروری ہے اور ممکن بھی ہے کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کے سکل پہ انفیکشن کر دے گا آپ کے فیس پہ بھی ایکنی کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکل پہ پس والے دانے تک کر سکتا ہے اور بار پھر ایسے جڑیں گے جیسے پجر میں پتے جڑتے ہیں ڈینڈرف ہونے کی مین وجہ کیا ہے وہ ہے آپ کا اویلی سکلپ جتنے سکلپ اویلی رہے گا وہ ڈینڈرف کو اتنا ہی بڑھائے گا لیکن جب سکلپ زیادہ اویلی ہوتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے ہیر واش پہ ڈینڈی کرنے لگتے ہیں جب ہیر واش ڈینڈی ہوگا سکلپ زیادہ ڈرائے ہو جائے گا ہنس آپ کا سکلپ میں اور ڈینڈرف بڑھ جائے گا اور آپ کا سکلپ اچھی ہو جائے گا یعنی ہمیں اپنے سکلپ کو زیادہ اویلی بھی نہیں رکھنا اور زیادہ ڈرائے بھی نہیں کرنا ہمیں اس کا بائلنس بنا کر رکھنا بہت ضروری ہے اس کی دوسری وجہات میں آتا ہے سٹریس ویدر کا دونوں ایکسٹریم ہونا یا تو بہت گرمی یا بہت سردی کا ہونا اور ساتھ ہی ساتھ جو مین کاؤز آتی ہے وہ ہے سویٹنگ کا ہونا کافی لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈرینچ ویوے ہوتے ہیں ان میں بھی ڈینڈرف بہت کاملی دیکھا گیا ہے آج میں آپ کو ڈینڈرف کے لیے تین ایسی ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ شور شور کام کرے گی اور کویکسٹ ویہ ہے آپ کے ڈینڈرف کو بھگانے کے لیے جو ریمیڈی نمبر ون ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک چمچے قریب کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل آپ کے سرگ میں موسٹریزیشن کا کام کرتا ہے اور ہم اس میں آٹ کر دیں گے اس کی آدھی کونٹیٹی لیمن جوز لیمن جوز کا سیدھا سیدھا کام یہ ہے کہ اس میں موجود citric acid آپ کے ڈینڈرف کو بھگا دے گا چکنا بھی کوکونٹ آئل آپ اپنے سکیلپ کے حساب سے لے رہے ہیں اس کا ہاف کونٹیٹی میں ہم لیمن جوز لیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اپنے اس کو سکیلپ پہ اپلائے کریں گے یہ جو ڈینڈرف کی ریمیڈیز ہے آپ اسے موسٹری سکیلپ پہ ہی اپلائے کریں گے ہی لینڈ پہ اسے اپلائے کرنے کی نیب نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو رہنے دیں گے اور پھر اپنا ہیر واش کر لیں گے ہیر واش کسی ایسے شیمپو سے کریں گے جو کہ سیلپیٹ فری ہو پارابین فری ہو میں جو آج کل شیمپو یوز کر رہی ہوں وہ ہے کے ایٹین کا شیمپو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سیلی سیلیک آسید بھی ہے اور چارکول بھی ہے جو کہ ہمارے سکیل پہ جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے اور آپ کے بالے کو زیادہ والومنائز بھی کرتا ہے ہنسے آپ کی ڈینڈرف کی ٹیٹمنٹ میں بھی بہت زیادہ مدد کرتا ہے ریمیڈی نمبر ٹو جو ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ادت ایوکاڈو ایوکاڈو بہت ہی ایک اچھا سا سوف سا فروٹ ہے جو کہ آپ کے سکن کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر کے لئے بھی بہت ہی امیزنگ سا ہوتا ہے تھوڑا سا ایوکاڈو لے کے آپ اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے اور پھر آپ اس میں ایٹ کریں گے یا تو اولیو آئل یا ہوہو با آئل ہوہو با آئل کو کافی لوگ جو جو با آئل بھی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہوہو با آئل لیکن لکھتے اسے اس طریقے سے ہیں تو اسے ایوکاڈو میں کچھ کترے آپ نے آئل کے مکس کرنے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اپنے سکیل پہ اسے لگائیں گے میک شور کہ آپ اسے اپنے سکیل پہ اچھے طریقے سے لگائیں بہت ہی سوفٹ سی کنسسٹنسی آپ کو دے دے گا اور اسے اپنے بالوں میں تقریباً بیس منٹ رکھنے کے بار آپ اپنے بالوں کو شیمپو سے واش کر لیں گے ریمیڈی نمبر تھری کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایلو ویرا جیل تقریباً ایک چمچے قریب میں نے ایلو ویرا جیل کا لے لیا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے کیسٹر اویل چکنا بھی ایلو ویرا جیل ہم لے رہے ہیں اپنے سکیل پ کے ساب سے اس کا دبل کانٹیٹی ہم کیسٹر اویل لیں گے یہ دونوں چیزیں جب آپ اس میں ملیں گی تو یہ آپ کے ڈینڈروف کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے یہ جو ریمیڈیز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میری اپنی ٹرائڈ این ٹیسٹڈ ہے ستاڈیز نے بھی یہ شو کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کافی میرے پیشنٹ نے یہ ریمیڈیز اپلائے کری ہے تب ہی ہم آپ کے لئے وہی ریمیڈیز لاتے ہیں جو کہ ہم اپنے پہ خود اپلائے کرتے ہیں کیسٹر اویل کا ڈبل کانٹیٹی اور ایلو ویرا جیل کی سنگل کانٹیٹی کو دونوں کو اچھے سے ملائیں گے سوفٹ سے کنسسٹنسی بنے گی اور اسے بھی آپ اپنے سکیلپ پہ لگائیں گے جب آپ اپنے سکیلپ پہ لگائیں گے تو یہ بلکل جیل کانسسٹنسی کی فارم میں دے دے گا اور پھر آپ اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اپنے بالوں میں سٹے کرنے کے بعد آپ اپنا ہیر واش کر لیں گے اگر آپ کے پاس کے ایٹین کا شیمپو اویلیبل نہیں ہے تو آپ لائیل پیریس کا بھی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں یا جو بھی سیلپ ایٹ فری شیمپو آپ کے پاس اویلیبل ہو you can use it اب چونکہ ہم یہ ریمیڈیز جان چکے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا ہم کیا کریں جس سے ان فیوچر ہمیں ڈینڈرف ہو ہی رہی کیا اس کے پریونٹیو میجر ہم لے سکتے ہیں سب سے پہلا جو پریونٹیو میجر ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی آپ اپنے بالوں کو زیادہ گندہ رہنے دیں گے اور ہفتوں ہفتوں تک ہیر واش نہیں کریں گے ایسا نہیں کرنا اور نہ ہی آپ اپنے بالوں کو دیلی واش کریں گے جس سے آپ کا سکلپ سپر ڈرائ ہو جائے آپ اپنے بالوں کے حساب سے یہ ڈیسائید کریں گے جنرل مول آف تھم میں یہاں پہ اگر ایڈوائز کروں تو آپ ہفتے میں کم سے کم دو دفع یا زیادہ سے زیادہ تین دفع اپنا سکلپ اچھے سے واش کریں گے جو پریونٹشن نمبر ٹو کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جبھی بھی آپ ہیر واش کے لئے پانی یوز کریں گے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر پانی زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی سکلپ پر بلڈ اپ کاؤز کرتا ہے اور ڈینڈرف کو کاؤز کرتا ہے پریونٹ پوائنٹ نمبر ٹری جو ہے جبھی بھی آپ اپنے ہیر واش کرنے کے بعد اپنے بالوں کو ڈرائے کریں گے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈینڈرف انفیکشن یا سوری ایسس ہے تو آپ وہ ہیر ٹاول فوراں سے واش میں کریں گے اور آپ نیکس ہیر واش کے لئے ڈیفرن ٹاول کا یوز کریں گے کافی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سین ہی ٹاول ہر دفعہ یوز کرتے ہیں آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے تاکہ وہ انفیکشن دوبارہ سے آپ کے سکلپ میں انٹرڈیوز نہ ہو جائے پریونٹ پوائنٹ نمبر ٹری جو بھی ہیر براش یا ہیر کوم آپ استعمال کر رہے ہیں آپ اسے ہفتے میں کم سے کم دو دفعہ اچھے سے واش کریں گے اور اسے یوز کرنے سے پہلے ہمیشہ پہلے ڈرائے کر لیں گے اگر آپ اسے واش نہیں کرتے سیم انفیکشن سیم فنگس سیم چیزیں آپ کے اسی سکلپ کے ذریعے سے آپ کے ہر برش میں رہتی ہیں وہاں پہ وہ کالٹیویٹ ہوتی ہے اور پھر ہم اسے دوبارہ سے اپنے سکلپ پہ یوز کرتے ہیں تو وہی ڈینڈپ واپس سے آپ کا بلڈپ ہوتا رہتا ہے واپس سے آتا رہتا ہے اور ڈرائے کرنا بھی اس لئے ضروری ہے کہ اگر ایک سرفیس ویٹ ہوگی اور وہی چیزہ ہم اپنے بالوں میں اس کو ٹچ کریں گے اپلائے کریں گے تو وہ فنگس کو اور کریٹ کرے گا اور پریونٹیو ٹیپ نمبر فائیو وہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو برش کرنے سے بلکل بھی نہ ڈریں کافی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ڈینڈرف ہوتا ہے وہ اپنے بالوں کو کوم یا برش کرنے میں بہت ہچ کچھاتے ہیں ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ سارا ڈینڈرف یا فلیکس نکل نہ آئے this is what we want آپ کو اپنے بالوں میں کوم کرنا ہے اچھے سے لیکن جنٹلی بہت اگریسیب نہیں ہونا تاکہ جو فلیکس ہے وہ آپ کے بالوں سے کافی حد تک نکل جائیں دیکھیں ہر پرابلم کا سولیشن ہے میں نے آپ کو پرابلم بھی بتایا سولیشن بھی بتایا ہوم ریمیڈیز بھی بتائیں اور ایسے پریونٹی پوائنٹز بھی بتائیں جس سے انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کبھی بھی ڈینڈرف ہوگا ہی نہیں اگر آپ نیگٹیو سوچیں گے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا اس لیے اپنی لائف میں پوزیٹیوٹی لائیں اچھا سوچیں تو آپ اچھا فیل کریں گے اور آپ کی بارڈی بھی اسی طریقے سے اچھے ہونے کی طرف گامزن ہوتی رہے گی ونس ہمارا ڈینڈرف صحیح ہو جائے گا اینڈ بری نوڈ بہت جلدی صحیح ہو جائے گا پھر ہمارا ہیر گوت خود بخود ہونے لگے گا اگر ہیر گوت کے لئے کوئی ریمیڈی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ہیر گوت زیادہ ڈبل فاسٹ ہو سکے تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں اپنی سکن کے خیال لگنا تو آپ اس لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے ملتی ہوں ان ویڈیوز میں till then bye bye